اسلام علیکم اچھا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو انا سیس کنٹرول سسٹم کی جو انا آپس میں کنفیگوریشن انسٹولیشن کس طریقے سے کرنی ہے آپس میں کن وائرنگ کو جو انا میچ کرنا ہے جس سے آپ کا یونٹ اوپریشنل ہو جائے سب سے پہلے تو ہم ڈیوائس کو اوپن کرتے ہیں یہ مرپس آجاتی ہے ڈیوائس یہ اس کی بیک پلیٹ ہے یہ آپ نکال کے جو انا بائر وال پہ ہنگ کر دیں گے اس کے اوپر جو انا آپ نے یہ ڈیوائس کو اس طریقے سے فکس کر دینا تو آپ کی ڈیوائس ہنگ ہو جائے گی اور یہ اس کے اندر سکریوز ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سکریو ہے یہ نیچے آپ لگا دیں گے تو آپ کی ڈیوائس بائر وال پہ ہنگ ہو جائے گی تو یہ ہے مہین آپ کی ڈیوائس کارڈن پاسورٹ دونوں آپشن دیں اس میں اور پلس آپ کو اس میں جو انا یہ اس کا جیک ملتا ہے جس میں اس کی کنیکشن وغیرہ سارے لکھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ڈیوائس اوپن کرنی ہے یہ ہے والی جو کہ میں موڈل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جمپر ہے اس کو آپ نے ابھی ایک کومن جو انا سی او ایم کنیکٹ ہوا ہوا ہے گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے اس کو اٹھا کے تو اوپر والے پہ سی او ایم پوزیٹیو سے مرز کر دینا سیکنڈ آپ نے اس کو یہ جیک لگا دینا یہ اس کا جیک لگ گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے برائے وائرنگ کے بھی جو پوائنٹس لکھے ہیں یہ پہلے بارہ مول گراؤنڈ این سی این او اوپن ڈور وائن بیل اور یہ سارے ان کے نیم لکھے ہیں وائرز کئی کون کونسی وائرز ہیں تو باقی اب آپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساتھ پش بٹن ہے جو ان سائیڈ پہ لگ جاتا ہے اور ساتھ یہ ڈور کے اوپر جائے ہیں میگنیٹ لاغ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میگنیٹک لاغ ہے جو کہ وال کے اوپر ہینگ ہو چاہتا ہے ایزی لی اور یہ اس کا سنسر ہے جو کہ آپ کے ڈور کے اوپر لگ جاتا ہے جب ڈور بند ہوتا ہے تو یہ میگنیٹ جو ہے اس کو گریپ کرتا ہے اور آپ کا دروازہ لاغ ہو جاتا ہے ایزی لی تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس کی جو ہے کنیکشن کیسے کرنے ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بارہ مول کی سپلائی لے لینی ہے جیسا کہ یہ میرے پاس ہے یہ یہاں پہ ٹو ٹونٹی میں آپ لگ ان کریں گے اور یہاں سے یہ بارہ مول لکھ لیں گے تو اس کو ہم اوپن کر لیں کوئی بھی بارہ مول کی سپلائی کے اوپر یہ چلتا ہے بارہ مول آپریٹنگ یونٹ ہے یہ ہم نے اس کو اوپن کر لیا تو وہ پن ہے ہمارے کام کی نہیں ہے پن کو ہم کارٹ دیتے ہیں یہاں سے رکھ کے اب ہمارے پاس یہ دو وائرز آ جائیں گی ان کو آپس میں ہم نے چھیلنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹو کلر والی ہوگی نا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک یہ پلین بلیک ہے یہ نیگٹیو ہے اور یہ جو ٹو کلر والی ہے یہ ہے پوزیٹیو اب اس کو ہم چھیل لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بارہ مول کی سپلائی آگئی اس میں اگر ہمارے مول اگر پوزیٹیو کو نیگٹیو دے دیں یا نیگٹیو کو پوزیٹیو دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ لوگ کی دو وائرز ہیں اس کو بھی ہم چھیل لیتے ہیں لوگ کی بھی وائرز تیار ہو گئی ہے اچھا فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو جم پر بتایا تھا وہ آپ نے کومن پوزیٹیو کے ساتھ مرچ کر دینا ہے سیکنڈ اب آپ نے ان میں سے اس کے پوائنٹس نکالنا ہے جو ہم نے یوز کرنا ہے فرسٹ ٹو پوائنٹس پوزیٹیو ریڈ نیگٹیو بلیک اس کے بعد آپ نے پوائنٹ لے لینا ہے این سی والا این سی پہ جو ہے نا یہ گرین وائر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بٹن کے لیے وائر لے لینا ہے اوپن والی یہ این او چھوڑ کے آپ نے یہ بلو والی وائر جو اوپن کی ہے یہ وائر لے کے باقی ساری اطاریں جو انا آپ ان کو کارڈ دیں کیونکہ یہ ایکسٹرا وائرز ہیں یہ یوز نہیں ہوں گی اس یونٹ میں تو ان کو جو انا آپ چھیل لیتے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب جو انا یہ ہے پوش بٹن اس کے بھی جو انا وائرنگ ہم نے نکال لینی ہے یہ بھی اس کے دو پوائنٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بھی میں دو وائرز رو بھی نکال دیتا ہوں تو پھر اینا ہی اس کا کونیکشن کرتے ہیں Furio اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن کی بیٹھ چو انا یہ تو وائرز میں نے نکال لیں ہیں اب وہ اپن ہے پاس جو انا یہ بٹن کی دو وائر ہے لوگ کی دو وائرز ہیں اور اس کی چو انا چار وائرز ہیں جو کہ ڈیوائس سے نکل رہی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اور یہ سب اس کی بھی دو وائرز مین سپلائی کی سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے سب جو نیگٹیوز ہیں نا ان سب کو ہم نے کمبائن کر لینا یہ نیگٹیو اس میں سے ہم کوئی بھی پوائنٹ نیگٹیو کر دیتے ہیں بٹن کا فور ایسیمپل یہ ڈبل کلر والا ہم نے نیگٹیو کر دیا اور اس میں سے ہم نے یہ بلیک والا نیگٹیو کر دیا اور اس ڈیوائز میں سے بھی جو یہ بلیک ہے یہ نیگٹیو اس کو بھی ہم نے بلیک سے مرچ کر دینا ہے ساری نیگٹیو ہم نے آپس میں کمبائن کر دینا ہے اب سیکنڈ رہ جاتا ہے لاؤک کا ایک سیکنڈ وائر ٹھیک ہے یہ ہے لاؤک کی سیکنڈ وائر یہ ہے بٹن کی سیکنڈ وائر بلو والی جو ہم نے یہ ایکسٹینڈ کی تھی اس کے ساتھ تو ان کو آپ آپس میں کیسے لگانا ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا اس ڈیوائس کے اندر جو ہم نے بٹن کے وائر نکالی تھی وہ تھی بلو کو ہم نے بلو کے ساتھ جو کہ لاک کا بٹن ہے اس کے ساتھ مرچ کر دینا ہے اس کے بعد لاک کی جو وائر تھی وہ یہاں سے ہم نے نکالا تھا ان سی والا پوائنٹ ان سی والا پوائنٹ ہم نے لاک کے پوزیٹیو کے ساتھ مرچ کر دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے مین بارہ مولٹ کی سپلائی کا پوزیٹیو پوزیٹیو جو ہے ہم نے ڈیوائس کو پوزیٹیو دے دینا جو مینڈ ڈیوائس ہے اس کو ہم نے پوزیٹیو دیا یہ ہمارا تقریباً اس اس کنٹرول سسٹم جو انا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو پلگ ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رسپونس آیا ہے یہ اس کو میں سپلائی کو پلگ ان کرتا ہوں یہ ہم نے سپلائی لگائی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائس ہون ہو گئی ہے ہماری تو ابھی یہ میکنٹ لوگ بھی جو انا ورکنگ میں ہے تو جیسی ابھی میں یہ سینسر اس کے سامنے رکھوں گا یہ لوگ گریپ ہو گیا ٹھیک ہے اور ان سائٹ پہ یہ ہم پوش بٹن سے آپریٹ کیا لوگ اوپن گرین لائٹ اس پہ بلنک ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریس کیا کچھ سیکنڈ کے لیے ڈور ریلیز ہوا پھر لک ہو گیا جیسے میں نے پریس کی ہے تو اب یہ سینسر جو ہے اس کو سینس نہیں کر رہا تو جیسی یہ گرین لائٹ ختم ہوئی تو میکنٹ جو ہے اس کو سینسر نے گریپ کر لی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ڈیوائس سے اوپن کرنے کے لیے ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں وہ جو ہے یہ اس ڈیوائس کے اندر سے آپ کو ملے گی یوزر مینویل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری کوڈنگ لکھی گئے ایڈ کیسے کرنا ڈیلیٹ کیسے کرنا یہ فرسٹ پر لکھا ڈور اوپن پاسفرٹ جو اس کا ڈیفالٹ پاسفرٹ ہے خلالٹ ہش تیٹرائٹ ہش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو گیا یہ دیکھیں یہ گریپ کر لیا اس میں ہش ہش یہ دیکھیں اوپن لک گریپ ہش 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 یہ دیکھیں یہ بھی گریپ لین لائن کنگ بند ہوئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں گریپ کر لیا تو یہ اتنی سی اس کی وائرنگ تھی جو کہ میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے سمپل جو ہے آپ کو اگین میں میتھڈ اس کا بتا دیتا ہوں بارہ مول کی جو ہے مین سپلائی جو کہ آپ نے نکال لیا ہے پوائنٹس اس میں میں نے بتا دیا جو سمپل ایک کلڑکا ہے وہ ہے نیگٹیو اور جو ٹو کلڑکا ہے وہ ہے پوزیٹیو ہم نے پوزیٹیو جو ہے ڈیریکٹ سپلائی کا جو ہے ڈیوائیس کو دے دینے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ڈیریکٹ سپلائی کو دے دیا ہے نیگٹیو جو ہے نا ہم نے نیگٹیو سب کی کمبائن کر دینے ہیں لاغ کی نیگٹیو بلیک کلڑکی ہے اس کے اندر سے آپ کوئی بھی آپ ایڈ لگا دیں کوئی ایک پوائنٹ جو ہے نیگٹیو کنسیڈر کر لیں اس کو نیگٹیو دے دیا اور اس میں ڈیوائیس سے جو نیگٹیو ہے وہ ہم نے نیگٹیو گراؤنڈ کمبائن کر دی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایک ڈیوائیس کا لاغ کا پوزیٹیو اور ایک آ جاتا ہے بٹن کا پوزیٹیو لاغ کا جو پوزیٹیو ہے وہ آپ نے جو نا اس ڈیوائیس کے اندر سے نسی کے پوائنٹ کے ساتھ کمبائن کرنا ہے اور جو بٹن کا پوائنٹ ہے وہ یہاں پر لکھا ہوگا بٹن تو اس بٹن کے ساتھ جو نا آپ نے کمبائن کر دینا آپ پر یونٹ اپریشنل ہو جائے گا اور آپ اس کو ایزیلی اپریٹ کر سکتے ہیں اس میں باقی کارڈ ایڈ کرنے کے اور ڈیلیٹ کرنے کے بھی پرسیجر اس میں لکھا ہوگا ہے کارڈ ایڈ کرنے کا پرسیجر یہ ہے سب سے پہلے آپ نے جو نا اس کا سسٹم پاسپرٹ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں جو نا کچھ بھی چینجنگ کر سکتے ہیں اس کا سسٹم پاسپرٹ ہے سٹارٹ ایٹر نہیں ہے ہیش اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کارڈ ایڈ کرنا ہے اس کے لیے ایڈ یوزر کارڈ منیو بائی ون ون پریس کریں گے پھر آپ جو بھی کارڈ ہے ڈیوائس کے آگے یہاں پر شو کریں گے تو آپ کا کارڈ اس میں سیو ہو جائے گا تو وہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سمپل آر ایف ایڈی کارڈ ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کروں گا وہی سٹار ٹیٹرہ نائن ہیش اور آگے اس کا ایڈ یوزر کارڈ میں میں نے ون پریس کروں گا ہیش پریس کروں گا اور پھر آگے کارڈ شو کروں گا ابھی دیکھیں یہ جیسے میں اس میں لگا رہا ہوں تو یہ گرین لائٹ بلنک نہیں ہو رہی یہ اس میں سیو نہیں ہے تو وہی سٹار ٹیٹرہ نائن ہیش ون ہیش یہ جب کنٹینیوز لی بلنکن ہونا شروع جیسے کہ آپ نے یہاں پر کارڈ شو کر گیا یہ سیو ہو گیا اس نے دیوائس میں سپٹ کیا ہیش پریس کرنا ہے سٹار آپ نے پریس کر دینا اب اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں سیو ہو گیا کارڈ کارڈ سیو ہو گیا ٹھیک ہے ڈیلیٹ کا بھی یہ ایسے ہی پورسیجرز ہیں وہ سارے ہی جو انا آپ اس یوزر مینویل کو ریڈ کر کے جو انا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹائم ڈیلیوئے آپ نے سیٹ کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیٹ ڈور اوپن ٹائم میکسیمم آپ نائنٹی نائن سیکنڈز تا کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے یہ کارڈ لگایا ہے تو کتنی دیر بعد جو انا یہ ڈیوائس لوگ کو لوگ کر دے گی ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سیکنڈ کے بعد جو انا ایک دو تین سیکنڈ کے بعد جو انا یہ لوگ اوپن کر دیتا ہے